آج اسٹریلیا نے پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میں بھی پچھاڑ کے رکھ دیا کہ آپ ہوم ٹیم میں تو دیکھیں ساری چیزیں آپ کے اوپر ہے آپ نے کرنی ہے میچ بھی جیتنا ہے میچ کو بچانا بھی ہے رنز بھی کرنے سارا کچھ کرنے پاکستان کو ان کو اپنے ہی گھر میں آکے پاکستان میں آکے بنگلہ دیش نے اچھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا اور پاکستان کی ساری پلاننگ جو تھیں جو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ جب بنگلہ دیش آئے گا ہم نے جو جھوٹے وعدے کیے ہیں ہم نے جو چینجنگز کے وعدے کیے ہیں وہ عوام تھنڈی ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اپنا پلان کریں کہ پاکستان انہوں کپ کروا دیں گے یہ سارا کچھ آپ کو الٹائی پڑ گیا ہے پاکستان کی کرکٹ کو دفنا دیا ہے پاکستانی ٹیم کو کتوں کی طرح زلیل کیا بنگلہ دیش اور آج پاکستان کے لیے بلیک ڈے ہیں یہ میرے گلے میں آپ کالی پٹی دیکھ رہے ہیں یہ اسی لیے میرے گلے میں موجود ہے کیونکہ آج کا دن بلیک ڈے ہے ہمارے لیے اور آج کے دن پاکستان کی ٹیم نے راول پنڈی اپنے گھر میں اپنے مو پہ کالک ملی ہے اپنا مو پاکستانی ٹیم نے آج کے دن اپنے گھر میں کالا کروایا ہے یہ دن دیکھنے کو رہ گیا تھا یہ رہ گیا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان کو پاکستان کے اندر گھس کے دو زیروں سے ہرا دے اگر اب بھی مجھ سمیت اگر اس ٹیم کو سپورٹ کر دیا تو بھئی آفرین ہوگی اس ٹیم کا تو بائیکورٹی ہونا چاہیے کیونکہ جو ٹیم اپنے گھر کے اندر ہی جھی سکتی اس نے کیا کرکٹ کھیل لی منگلہ دیش کے ہاتھوں شکست نے پاکستانی میڈیا ہو یا ایکس کرکٹر سب کے چیخی نکال دی ہے اور پاکستانی میڈیا سے لے کر ایکس کرکٹر باسط علیہ احمد شہزاد تنویر احمد جاوید میداد سب کے سب اس وقت پاکستانی ٹیم پر شدید تنقید کرتی دکائی دے رہے ہیں کی کس طرح بنگلہ دیش نے پہلے مرتبہ پاکستان کو ٹیس کرکٹ میں وائیڈ واش کر ڈالا ہے وہ بھی اپنے گھر میں اپنے کنڈیشنز کے مطابق پاکستان نے پیچے استیار کی اپنی کنڈیشنز پاکستان کی ٹیم مگر پھر بھی جو شکست ہے اوہ بنگلہ دیش کے ہاتھوں پاکستان کو ہوئی جس کو لے کر پاکستانی میڈیا کیا کہتا ہے انہوں نے کرین کا بیڑا غرق کر دیا ہے آپ لوگوں نے جو چینجز کرنے تھے وہ نہیں کیے آپ اپنے کپتان سے شروع کریں اور آخری پلئر تک دیکھ لیں کوئی ایک ایسا پلئر ہو جس کی تحریف کرنی بنتی ہو کسی ایک نے ایسا مارکہ بانا ہو دومینٹ کرتے رہے ہیں وہ آپ کو تھرو آؤٹ آپ کو وہ پنچز مارتے رہے ہیں بار 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 پنچ بےگ آپ کو بنایا ہے وہ تھا انہوں نے punching بےگ آپ کے بیچ میں یہ سینیر پلئرز بھی بیچ میں جونیر پلئرز بھی جو شورٹ سیلیکشنز آپ نے انہوں ان دونوں میچز میں دکھائی ہے اس میچ میں بھی دکھائی ہے کہیں سے وہ لگتا ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ پلئے رہے ہیں کہیں سے ایسا لگتا ہو آپ کی فٹنس سے کہیں سے آپ کو لگتا ہو کہ آپ لوگوں نے ایسی کو پلانز کیے ان فیکٹ آپ لوگ تو ہا ہا ہو ہی ہی ہو بنایا آپ کی باڈی لینگویج دیکھ کے گراؤنڈ میں اور آپ کی ہسی مزاق دیکھ کے آپ کی ایکٹنگیں دیکھ کے گراؤنڈ کے اندر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نمبر ٹو نمبر تھری ٹیم پاکستانی ٹیم کو کتوں کی طرح زلیل کیا بنگلہ دیش نے بیٹرز نے مار مار کے بکری بنا دیا اور باڈرز نے ہمارے بیٹرز کو پچھ کے اوپر ڈانس کروایا ڈانس جس کو بولتے ہیں ناچ میری بل بل پائیسہ ملے گا ناچے گی نہیں تو کیسے ملے گا نچوایا ہے پاکستانی بلے بازوں کو بنگلہ دیش کے باڈرز نے راول پنڈی میں اور دوسرا میچ بھی زلیلوں کی طرح پاکستان کی ٹیم ہار چکی ہے یہ اتنی گٹیا ٹیم ہے کہ ایک میچ بھی اپنے گھر میں نہیں جیت سکتے ان کے سامنے آپ یو ایسے کو لے کے آ جائیں ان کے سامنے آپ افغانستان کو لے کے آ جائیں ان کے سامنے آپ زمبابی کو لے کے آ جائیں آپ نیوزیلینڈ کی سی ڈی ٹیم لے کے آ جائیں آپ بنگلہ دیش کو لے کے آ جائیں یہ ایسی کوئی تھرڈ کلاس ٹیم ہے نا کہ اپنے گھر میں بھی میچ جیتنا کے قابل نہیں ہے ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اپنے گھر میں اپنی مرضی کی پچھز بنانے کے بعد جو جہاں وہ ایک پیسٹ میچ نہیں جیت پاتے جہاں ہمارے بنگلہ دیش کے بیٹرز آگے سنچریہ لگا رہے ہیں وہاں پر ہمارے نکلی کنگز آگے جہاں وہ دس رنز بنانا ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے پہلا میچ دس وکٹور سے بنگلہ دیش کی ٹیم نے جیت لیا تھا دوسرے میچ میں امیدیں لگائیوی تھی لوگوں نے یار جہاں کم بیک کرے گی پاکستان کی ٹیم دوسرا میچ جیت کے کم از کم سیریز تو نہیں جیت سکتے لیکن سیریز کو برابر کر لیں گے لیکن ان کی اتنی حسیت ہی نہیں ہے یہ جہاں وہ اپنے گھر میں بھی میچ جیت پوائے سارے گھنٹے کے کنگ بنے ہوئے ہیں کوئی بریڈ میں بنا ہوئے ہیں کوئی کچھ بنا ہوئے ہیں لیکن پرفارمیس گھنٹے کی بھی نہیں ہے ان کی ایک روپے کی پرفارمیس جو دیا ہے نا وہ نہیں دیا ہے انہوں نے اس میچ میں اور سچ بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے ساوی کرپٹرز ڈھکے چھپے الفاظوں کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی بیٹرز پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ بنگلہ دیشی بولنس کے سامنے گھبرائے نظر آئے آپ کے وہ بیٹرز جن کو ہم کبھی دنیا کے نمبر ون بیٹرز کہہ کرتے تھے جو ہم کہتے تھے کہ یہ تو تریق رکم کریں گے پاکستان کی ہسٹری کے سب سے بڑے بلے بلے باز ہیں میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا اس میں دو تین بلے باز آتے ہیں اس میں کچھ ایسے بلے باز بھی آتے ہیں جن کے بارے میں ہم سب بہت گمان کرتے تھے کہ یہ یوں فیوچر کے بہت بڑے بلے باز بنیں گے مگر نہیں جانا کے سامنے بڑوں کے قدم ڈگمگائے نظر آئے جب بیٹنگ کی بات آئی تو لیٹن داس کہ یہ ٹور ان کے لیے تو یادگر رہے گا ہم بینگ سپورٹ چنلیس بڑے بڑا رکھیں گے کہ یار ایک بنگلہ دیشی بیٹر آئے تھے جس نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی پاکستانی بولنس کا بھرکس نکالا اور دوسرا میں پاکستانی بولنس کی اوقات دکھائیں کہ آپ ایک بلے باز کے سامنے آپ سارے بولنس آزمائے گئے مگر آپ ان کو اوٹ نہیں کر پائے اور صرف رند ہی کے تھے ان کی سٹائک ریٹ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے اب بھی جب وہ چیز کر رہے تھے تو ان کی سٹائک ریٹ بھی اٹھا کے دیکھیں بنگلہ دیشی بیٹرز کی سٹائک ریٹ پاکستانی بیٹرز کی نصبہ زیادہ ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کے بولنس وہ کھیل رہے ہیں پاکستان کی کنڈیشن میں جبکہ ہم اپنے گھر میں کھیل رہے ہیں اور اس میدان میں کھیل رہے ہیں جو مشہور ہے کہ یہاں پر تو بلے بازوں کی جنت ہے ہر بلے باز خواہش کر کے گا کہ میں یہاں پر کھیلوں مجھے زیادہ ہے فقر زمان کہتے ہیں کہ میرا پسندیدہ گرونڈ راولپنڈی کا گرونڈ ہے کیونکہ یہ اس طرح سے بنا ہوا پیچھ اس طرح کی ہے جی ہاں دوستو بنگلہ دیش کے ہاتھوں پاکستان کو ٹو زیرو کے حظیمت ناک شکست ہوئی ہے وائٹ واش کر ڈالا ہے بنگلہ دیش نے گر میں گز کر گر میں آ کر پاکستان کی جس طرح ٹکائی کی ہے جس طرح پاکستان کو ہرایا ہے بنگلہ دیش نے یہ دیکھ کر پاکستانی میڈیا اور ایکس کرکٹر سب کے سب پاکستانی ٹیم پر اس وقت شدید تنقید کرتی دکائی دے رہے ہیں باسیت علی سے لے کر تنویر احمد تک اور تنویر احمد سے لے کر احمد شہزاد تک سب کے سب پاکستانی ٹیم پر اس وقت شدید تنقید کرتی دکائی دے رہے ہیں کہ کس طرح پاکستانی ٹیم جس کے گین بازی کو نمبر ون گین بازی کہا جاتا ہے مگر اوہ بنگلہ دیش کے تقریباً بیس وکٹے لے سکائی سیریز میں اور اس کے مقابلے میں بہا جو بنگلہ دیش کی گین بازی تھی وہ پاکستان کے چتیس وکٹے لے آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوا تو دوسرے طرف اگر بلے بازی کی بات کی جائی بابر آزم جو جس کو کینگ تو کہا جاتا ہے مگر اس سیریز میں چار اینئرز میں سب تر رنز بنائی اس کے مقابلے میں اگر بات کی جائی مہدیہ سن میراز کی تو انہوں نے ایک ہی اینئرز کے اندر انہوں نے دو بار ایٹی پلس کا سکور کیا اور پاکستانی ٹیم کے خلاف جس طرح چبیس پر چی اوٹ ہونے کے بعد کمبیک کیا لٹن داس اور میراز نے دیکھنے والا تھا اوہ شایہ نشان تھا جس کے بعد پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کا مقابلہ می نہیں کر سکی دوسرے ٹیس میچ کے اندر اور چھے ویکٹوں سے شکرس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش نے ہیسٹری کریٹ کر ڈالی اور وائٹ واش کر ڈالا پاکستان کو پہلے مرتبہ پاکستانی شکرس پر پاکستانی میڈیا اور ایکس کرکیٹرز کا ریکشن آپ نے دیکھا آپ بھی کمنٹ باکس میں جائیے اور اپنے رائی اس حوالے سے ضرور شیئر کیجئے گا موسیقی